بڑی خبر بھارت کے نام پر کورونا کال میں پاکستان کا سب سے بڑا پاپ پاکستان سے جڑے سنگٹنوں نے بھارت کے نام پر لیا چندہ آتنکیوں کو اس چندے سے کی فنڈنگ ڈس انفو لیب کی رپورٹ میں پاکستان کے مہا پاپ کا ہوا کھلاسہ یہ ایک تھنگ ٹائنک ہے امریکہ ڈس انفو جس کا نام ہے اس سے یہ کھلاسہ ہوا ہے ہمارے خاص مہمان کون کون ہے ذرا سکرین پر دکھائیں میں سیدھے لے کر چلوں گا ہمارے خاص مہمان جو اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں میرے ساتھ وشیو پرکاش سر جڑ چکے ہیں آپ کو سکرین پر میں دکھانے جا رہا ہوں اور میرے ساتھ جڑ چکے ہیں ڈاکٹر ویوے گپتہ آپ دونوں کا سر سواگت ہے فارما امبازیڈر وشیو پرکاش سر سواگت ہے آپ کا ڈاکٹر ویوے گپتہ اس وقت سینئر کارڈیلوزیس اپولو سے ہمارے ساتھ ہے یہ پاکستان کی بہت حیران کرنے والی خبر آ رہی ہے میں آپ کو اس خبر کو دکھانا چاہوں گا آئیے ذرا کیا ہوا ہے اس کو سمجھیں آپ پلے آن کریں یہاں پر یہ پوری خبر دیکھیں آپ ذرا پلے کریں پاکستان کا سب سے بڑا پاپ یہاں پر کوویڈ نائنٹین سکیم دوہزار اکیس ریپورٹ میں ڈس انفو لاب کا بڑا کھلا سا ڈس انفو ایک امریکن تھنگ ٹائنک ہے دھیان سے دیکھیں آپ کیا کیا ہوا ہے پلے کریں اس کو یہاں پر بڑا انٹرسنگ ہے یہ پاکستان سے جڑے 23 انگٹھنوں نے بھارت کو مدد کے نام پر پیسے جھٹائے پاکستان سے جڑے 23 انگٹھنوں نے پاکستان کے 23 انجیو نے بلکہ میں کہوں انہوں نے بھارت کے نام پر پیسے اکھٹا کیا کہ بھارت کی مدد کریں گے نیکس چینج کریں ہیلپنگ انڈیا برید کے نام پر لاکھو ڈاکٹر جھٹائے گئے نیکس چینج کریں اسلامیک میڈیکل اسوسییشن آف نورتھ امریکہ آئے میں نے کیا ہے فرضی وڑا آئے ایم ایمانہ اس کا نام ہے اسلامیک میڈیکل اسوسییشن آف نورتھ امریکہ نے کیا فرضی وڑا ایمانہ اس کا نام ہے انہوں ان کا یہ فرضی وڑا ہے نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر ایمانہ نے سترہ اپریل دوہزار اکیس کو انسٹاگرام پر ہیشٹیک ہیلپ انڈیا برید کیمپین کی شروعات کی یا آکسیجن کانسنٹریٹر وغیرہ خریدنا جا رہے تھے نیکس چینج کریں جسٹ گیونگ نام کے پلیٹ فارم پر کیمپین کی شروعات کی بھارت کی مدد کے نام پر ایک سو اٹھاون کروڑ روپے وان ففٹی ایٹ کروڑ اکھٹا کیے بھارت کی مدد کے نام پر ایمانہ کے پاس جھٹائے گا ہے فنڈ پر پاردرشی جانکاری نہیں ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا اس کا کھرچہ کیا وہ کوئی جانکاری نہیں دے پائے ایمانہ کا کوئی دفتر اور برینڈ نہیں ہے بھارت میں بھی کوئی دفتر نہیں ہے یہ بڑی خبر ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں سیدھے لے کر چلوں گا میرے ساتھ مشروع پرکاشٹر ڈڈے ہوئے ہیں سر بہت ہی شاکنگ ریپورٹ ہے بھارت کے نام پر فرضی وارہ کرتا ہے پاکستان کے انجیو your take sir نمشکر نشان جی دیکھئے پاکستان ایک مہا شکتی تو تھی ہی مہا شکتی تھی ایٹی میں یعنی انتراشتری آتنکواد میں اب ایک اور اپلپتی ہو گئی ہے کیونکہ پاکستانی جالسازی اور دھوکہ دڑی کی بھی مہا شکتی بن گئے ہیں اور اب تو charity organization کو بھی جوڑا جا رہا ہے دھوکہ دڑی میں دیکھئے اس کو disinfo lab نے کہا ہے کہ مانو اتحاس میں سب سے بڑا دھوکہ گھوٹالا ہوا ہے تو یہ ان کی اپلپتی ہے اور یہ اکیلا پہلی بار نہیں ہے پاکستان کا ایک track record ہے دھوکہ دڑی کا جالسازی کا اسامہ بن لادن کو چھپایا مولا عمار کو چھپایا آپ کو یاد ہوگا 2015 میں ایک پوری university کا پردہ فاش ہو گیا تھا جس کو new phone university کہتے تھے اور اس کی 370 ویب سائٹ تھیں اور ایک کار کھانا تھا ڈگریز دینے کا تاکہ بچے جا کے امریکہ میں پڑھ سکیں ڈیویڈ کولمن ہیڈلے کی بات کروں تو اور سب سے بڑا حدث تھا جو کہ بی سی سی آئی بینک تھا بینک آف ٹریڈٹ اینڈ کمرشل کامرس انٹرنیشنل جو کہ 20 سال چلا اور دنیا کا ساتھویں بڑا بینک تھا اور وہ بھی دھوکہ دھڑی کر رہا تھا تو اب کیا کہنا چاہیے کہ انسانیت کے نام پہ جو دھوکہ دھڑی کر سکتے ہیں آتنکواد کا سہارا دینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو سبودی دیں پر کیسے سبودی ان کو ملے گی وہ مجھے سمجھ نہیں آتا جی آپ جو بتا رہے ہیں سر یہ اتنا شاکنگ ہے میں یہاں پر کچھ اور ڈیٹیلنگ دینے جا رہا ہوں اس کو ذرا آپ دیکھئے گا آئیے ذرا یہاں پر یہ جو ہمارے پاس کچھ فیکٹس ہیں اس کو میں بتانا چاہوں گا پلے آن کریں یہ جو سنگٹھن ہے اس کے کہاں کہاں کون کون سے آکا ہیں ایمانہ المصطفیہ ویلفیر ٹرسٹ کے ذریعے پاک کی مدد کرتا ہے آتنکیوں کے گاڈ فادر ایمانہ آئی سی این اے دھیان سے دیکھیں آپ نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر ایم ٹی پاکستان کی مل بس سین اگٹ جوڑ کا حصہ ہے یہ اس کے کنیکشنز ہیں نیکس چینج کریں کئی آتنکی سنگٹھنوں سے ایمانہ اور اسلامیک سرکل آف نورتھ امریکہ کا سمبند نیکس چینج کریں یہاں پر آئی سی این اے فلسطینی آتنکی سنگٹن ہماس کو بھی فنڈ مہیا کراتا ہے یہ دیکھیں نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر ایمانہ آئی سی این اے پاکستانی سینہ کے ریٹائر کرمچاریوں کی مدد کرتے ہیں یہ بھی ایک انٹرسنگ پارٹ ہے میں سیدھے یہاں پر چلوں گا اور یہ ہمارے سامنے جو فیکٹس ہیں یہ بڑے گلیرنگ فیکٹس ہیں اب وشنو سر ایک ایک بہت بڑا کاکست میں یہاں پر دو چیزیں دیکھ رہا ہوں ایک انہوں نے فنڈنگ کی جو ہمارے کسان آندولن چل رہا تھا اس میں اگرواد پھیلانے کی انہوں نے کوشش کی جب وہ معاملہ شانت ہوا تو انہوں نے ہماری کلامیٹی کا ایڈوانٹیج لیا ہمارے نام پر پیسہ لیا کیا اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان تک پہنچا جائے ان کو سٹرانگولیٹ کیا جائے ان کے فنڈنگ کو روکا جائے کیا کوئی طریقہ نہیں ہے ہے جی اور وہی کوشش ہو رہی ہے کہ جو ٹیرر فنڈنگ ہے اب جو فیٹی ایف ہے فائنانشل ایکشن تاس فورس اس میں پاکستان گری لسٹڈ کیوں ہے اور بلیک لسٹ ہونے کے سمبھاونا بھی ہے پر ان کے آقا ہے تین چار جو ان کو بچا لیتے ہیں تو فائنانشل ایکشن تاس فورس کا کام ہی یہی ہے کہ جو ایسی ٹیرر فنڈنگ ہے یا illegal money chains ہیں ان کو روکا جا سکے پر human ingenuity جو ہے کہ آپ کے مند میں اگر اتنی بیمانی ہے کہ آپ ایک ایسے سمیہ میں جبکہ لوگ تڑف رہے ہیں بھارت کی بات نہیں کر رہا ہوں وشو میں ایک اتنے بڑا سنکٹ آیا ہوا ہے بھارت میں سنکٹ آیا ہوا ہے تو اس کے نام پہ اگر آپ دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں تو کہاں کہاں کیا کیجے گا پر یہ تو ضرور ہے کہ چین نے بھی یہی کیا یورپ میں جب سنکٹ آیا اتنا تو expired medication expired چیزیں بھی بھیجی گئیں پاکستان پاکستانی بھی یہی کر رہے ہیں تو یہ اپنے جال میں پھستے جا رہے ہیں اور ان کا جس طرح کا تب ہی ان کی جو ساکھ ہے اس پہ اتنا پرباہ پڑ رہا ہے اور جو اور جب میں پاکستان میں تھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں دیکھا کرتا تھا کہ فرائیڈے شام دوپہر کو جمعہ کے بعد نماز کے بعد مسجدوں کے باہر ٹینٹ لگ جاتے تھے جس میں کی دس روپے مانگتے تھے ایک گولی کھریدنے کے لیے تاکہ انڈیا کو پیوار کر سکیں یا آتنگواد کا سہارا لے سکیں تو ان کے تو بلکل ایک طرح سے ڈی این اے میں ہے اور کہیں نہ کہیں سے پیسہ جھٹائیں گے پر یہ اپنا ایک طرح سے کوہ کھود رہے ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں تو پتہ لگے گا کہ اس کا بہت غلط انجام ہوگا شکنجہ کسے گا ان پر اس میں مجھے کوئی شک نہیں absolutely right sir absolutely right